چین اور بھارت کا فرنٹ لائن سے فوجی واپس بلانے پر اتفاق ہو گیا چینی وزیر خارجہ اور بھارت کے مشیر سلامتی کا فوجی اور سفارتی رابطوں کا خیر مقدم چینی وزیر خارجہ وانگ جی اور بھارت کے مشیر قومی سلامتی اجید دوول کے درمیان ٹیلی فونک رابطے کے ذریعے دونوں ممالک نے سرحدی کشیدگی میں کمی پر اتفاق کر لیا ہے چینی گلوبل ٹائمز نے چینی وزیر خارجہ کے حوالے سے ریپورٹ دی کہ بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے رہنماؤنی فوجی اور سفارتی سطح کے رابطوں میں پیشرفت کا خیر مقدم اور مذاکرات اور مشاورت کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے کمانڈرز کی سطح کے مذاکرات میں ہونے والے اتفاق رائے پر عمل درامت کرتے ہوئے فرنٹ لائن پر تائینات فوجیوں کی جلد مکمل واپسی کی اہمیت پر زور دیا گیا مدر بھارتی فوج نے دعویٰ کیا کہ چینی فوج نے متنازعہ علاقے سے خیمے فوجی گاڑیاں اور دیگر تنصیبات ہٹانا شروع کر دی ہیں فوجی ذرائے نے بتایا کہ ایک اور کمانڈرز اجلاس میں جن امور پر اتفاق رائے ہوا تھا چینی فوج نے ان پر عمل شروع کر دیا ہے دوسری طرف ترجمان چینی وزارت خارجہ نے بھی بارڈر کی صورتحال معمول پر لانے کے لیے مصبت پشرفت کی تصدیق کی ہے چینی ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ چینی اور بھارتی افواج کی کمانڈر لیول باتچیت تیس جون کو ہوئی دونوں طرف سے اتفاق رائے ہوا فرنٹ لائن فوجیوں کے درمیان کشیدگی کام کرنے کے اقدامات پر بھی بات چیت ہوئی ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ سرحدی کشیدگی کام کرنے کے لیے بھارت ٹھوس اقدامات کرے گا